بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور سمہری ماج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہے مزدار سے السی کی پینیوں کی ریسپی یہ آپ کو بہت ہی پسند آئیں گے سب سے پہلے میں نے جو السی ہے اس کو پسوالیا تھا ساتھ میں ایک کلو السی ہے ایک کلو گوڑ ہے ایک پاو پھل مکانا بادام ایک پاو خجور ایک پاو اس کی میں نے دیکھیں گوٹلی جو ہے وہ نکال دی ہے یہ نارگل ہے یہ بھی ایک پاو ہے اور سفیر تیل ہے اور ساتھ میں دیسی گی ہے یہ ہسپے ضرورت ہم استعمال کریں گے سب سے پہلے میں نے ایک کڑاہی لی ہے پیاری سی اپنی ہے اور اس کے اندر میں نے شامل کر دیا ہے السی السی جو ہے یہ ابھی کچھی ہے اس کو میں نے ساف کر کے تو کڑاہی کے اندر ڈال دیا ہے تاکہ میں اس کو اچھے سے روز کر لوں اس کو ہم نے میڈیوم ٹو لو فلیم کے اوپر روز کر لیں اور اس کے لئے کوئی چیز ہم نے نہیں ڈال نہیں یہ خالی اس کو ہم بھونتے جائیں گے اس کے اندر تقریباً پندرہ سے اٹھارہ منٹ سترہ اٹھارہ منٹ لگیں گے اس کو بھونتے ہوئے جب اس کی خوشبو آنے لگ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری ارسی ہے یہ اچھے سے بھون گئی ہے ہمارے پنجاب میں یہ بہت شوک سے کھائے جاتی ہے یہ ہمارے روایتی کھانوں کے اندر ہے یہ سوغات ہے یہاں کی سرطیوں میں جب بھی آتی ہیں تو یہ ایک طوفہ سمجھے جاتی ہے اس لئے ہر سال جو ہماری آپا ہے یہ ہمارے لئے ارسی کی جو پینیاں ہیں یہ بناتی ہیں جو ہماری ارسی ہے یہ اچھے سے بروزٹ ہو چکی ہے اس کو میں ٹھنڈا کروں گی اوماد میں فسوا دوں گی اب کڑاہی کے اندر میں نے لیا ہے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون دیسی گی اور اس کے اندر پھل مکھانا جو ہیں ان کو میں ڈال کے اچھے سے روزٹ کروں گی فلیم جو ہے یہ ہم نے میڈیم ٹو لو ہی رکھنی ہے پھل مکھانا جو ہیں یہ گزائیہ سے برپور ہیں اس کی اتنی افادیت ہے یہ مرد و عورت سب کے لئے یقصہ مفید ہیں جتنی بھی بیسی چیزیں ہیں اس کے اندر اللہ نے بہت بھی فائدہ رکھے ہوئے اور ہم لوگ اس کو چھوڑتے جا رہے ہیں جو کہ اچھی بات نہیں ہے اب اس کو ہم پھرائی کریں گے روزٹ کریں گے اچھے سے اس کو روزٹ کرتے ہوئے تقریباً دا سمچہ ہی لگ جاتے ہیں کیونکہ یہ میڈیم ٹو لوگ سے ان کے اوپر ہوتا ہے اور اس کا ہم نے کچھاپن بھی ہتم کرنا ہوتا ہے اور اس کا جو کلر ہے جو کلر ہوتا ہے اور اس کے اندر ہستا پر نامچ ہے یہ دیکھیں کلر بھی اس کا گولڈن ہو گیا اور یہ ہستا بھی ہو گئی ہیں اب وہ میں نے نکال دی ہیں اب اسی کڑاہی کے اندر میں نے شامس کر دی ہیں سفید تیل سفید تیل جو ہے یہ بھی گزائیوں سے برپور ہیں جو بچے جو ہوتے ہیں جن کو مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بہتر دیلہ دل دیتے ہیں ان کے لئے تو یہ بہت ہی ایک توفہ ہے ان کو سفید تیل جو ہیں یہ کھانے کو دیا کریں یہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اب ہم اس کو کریں گے اس کے اندر اچھے سے روست اس کا کلر جو ہے یہ بھی وائڈ سے گولڈن جو ہے یہ ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اچھے سے روست ہو گئے ہیں اب کڑاہی کے اندر جو تھوڑا سا آئی تھا یہ اسی کے اندر ہوئیں اس کے اندر میں نے کوئی بھی گی وغیرہ شامل نہیں کیا جب یہ شروع ہو جائیں تو میں اس کے اندر شامل کر دوں گی ناریل ناریل کو ہمیں صرف ایک میٹھ کے لئے اس کے اندر روست کرنا ہے اب میں کروں گی بادام کو اس کے اندر فرائی باداموں کے اندر جو ہے یہ میں نے 4 ٹیبل سکون جو ہے یہ کی شامل کیا دو سے تین میٹھ کے اندر یہ اچھے سے فرائی ہو جائیں گے اب اسی کڑاہی کے اندر میں نے شامل کر دیا ہے دیسی گھڑ گھڑ جو ہے آپ شکر نہیں استعمال کریں گے گھڑ ہی کیجئے گا گھڑ کو تھوڑا سا پہلے توڑ لیجئے گا تاکہ اس کے اس طرح سے یہ ٹکر ٹکر بن جائیں اب میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے آدھا کپ پانی اور اس کو پکانا شروع کر دیا جیسے ہیٹ ملتی ہے گھڑ کو تو گھڑ جو ہے یہ ہدھی ڈیزولف ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اگر تھوڑا سا اس کے اندر پانی شامل ہو تو یہ جلدی اس کا پروسس شروع ہو جاتا ہے اب ان کے کتنی اچھی جھاگ بن گئی ہے اس کی اب ایسے ہی یہ جھاگ جو ہے یہ زیادہ ہوتی جائے گی اور ہمارا یہ شیرہ جو ہے یہ رڈی ہو جائے گا اس کو ہم نے ایک تار دو تار نہیں بنانا بس اتنا ہی کہ گھڑ جو ہے یہ اچھے سے اس کے اندر کھل ہو جائے اب میں کر دوں گی فلیم کو بند اور اس کے تھوڑا سا ٹھڑا ہونے کا انتظار کروں گی ساری چیزیں جو ہیں ان کو اب میں نے اچھے سے پیس لیا السی جو ہے یہ گھر میں نہیں پیس لی اس کو میں نے واہر سے پیسوا لیا تھا اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو میں نے گھر میں پیس لیا اب یہاں پہ ایک بڑی پارات لی ہے جس کے اندر میں نے ایک اے کرکی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شامل کر دینی ہے بس کجور ایسی چیز ہے جس کو میں باریک باریک سا کاٹ لوں گی اور وہ بھی اس کے اندر شامل کر دوں گی ساری چیزیں جو ہیں وہ میں نے ڈال دی ہیں اس کے اندر اب ہاتھ کی مدد سے میں ان کو اچھے سے مکس کر لوں گی سب چیزیں جہاں وہ شامل ہو چکی ہیں یکچہ ہو چکی ہیں اب باریک ہے اس کے اندر شیرہ ڈالنے کی جو گھڑ کا شیرہ ہے وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب نرم ہاتھ کے ساتھ میں اس کو مکس کر دے جاؤں گی اگر آپ کو لگے کہ شیرہ اب بھی زیادہ گرم ہے تو جو لکڑی کا چمچ ہے اس کی مدد سے پہلی مکس کریں اور بعد میں ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھے سے یکچہ کر لیں شیرہ ڈالتے وقت اس بات کا حیاء رکھیں گا کہ جو شیرہ ہے یہ نہ تو زیادہ گرم ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ ڈھنڈا اب ساری چیزوں کو اچھے سے چمچ کے ساتھ میں نے مکس کر لیا ہے اب باری ہے اس کو ہاتھ سے مکس کرنے کی اور اس کے پیڑے بنانے کی جتنا بھی سائز آپ کو پسند ہو اب جتنے ایک ہماری ہتھیلی میں ایک بال جتنے آرام سے بن جاتی ہے اس سائز کو لیں اور اس کو اس طرح گول کرتے جائیں یہ دیکھیں ہماری مزہدار سے یہ جلسی کی پہلی پینی ہے یہ تیار ہے اگر آپ پر ریسپی پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیے گا آہ، تک کی